خاص طور سے وہ لوگ جو دین کا کام کرنے والے ہیں دین کو دنیا میں پھیلانے والے ہیں ان کا مزاج کیسے ہونا چاہیے ان کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے یہ انسان دین کا کام کرتا ہے اس کے ساتھ اس کے پاس امیر بھی آتا ہے اس کے پاس غریب بھی آتا ہے اسے غریب سے بھی ملنا ہے اور امیر سے بھی ملنا ہے اسے امیر کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے اور غریب کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے تعلقات سب سے رکھنا ہے مگر غریب لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھا دینا ظلیل کرنا اس کی کسی کو اجازت نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہشتی کی دین جیسے غریب لوگ قبول کر رہے ہیں ویسے امیر لوگ بھی قبول کریں انبیاء علیہ السلام کی یہ تاریخ رہی ہے کہ انبیاء پر ایمان لانے والے غریب لوگ زیادہ رہے ہیں امیر لوگ ایاشی میں رہتے ہیں غافل رہتے ہیں انہیں اللہ کی آدمی رہتی ہے جو آدمی پریشان رہتا ہے بھوکا رہتا ہے غمزدہ رہتا ہے وہ اپنے مالک کو تلاج بھی کرتا ہے وہ اپنے مالک کو پکارتا بھی اسی لئے کہا جا سکتا ہے کہ ایک انسان جتنا غربت میں زندگی گزارنا سیکھتا ہے وہ مالداری میں نہیں سیکھتا ہے جتنا انسان پریشانی میں زندگی سیکھ لیتا ہے آسانیوں میں زندگی نہیں سیکھی جاتا ہمارے نبی کی تو یہ خواہش تھی کہ یہ دین جیسے غریب لوگ قبول کرتے ہیں ویسے امیر لوگ بھی قبول کریں حضور کے پاس ہمیشہ غریب بیٹھتے تھے سلمان فارسی سحیب رومی بلال حبشی یہ غریب قسم کے صحابہ تھے چنانچہ ایک مرتبہ ایک سردار ہمارے نبی کے پاس آیا جس کا نام تاریخ میں اویینہ ابن حسن لکھا ہے اویینہ ابن حسن ہمارے نبی کے پاس آیا کہنے لگا یہ جو سرداران قریش ہیں اور مکہ کے مالدار ہیں کیسے آپ کے پاس بیٹھ سکتے ہیں آپ کے پاس بیٹھنے والے غریب قسم کے لوگ آپ انہیں ہٹا دیجی آپ انہیں الگ کر دیجی آپ مالداروں کے لیے الگ ٹائم دیجی تب بات لوگ آپ کی سنیں گے مالدار سنیں گے سردار سنیں گے یہ دین بہت جلدی ترقی کرے گا اسی موقع پر یہ آیتیں اتلیق ایک اور روایت ہے کہ امیہ ابن خلف نے حضور کی خدمت میں یہ بات رکھی آپ کے پاس رہنے والے اٹھنے بیٹھنے والے خستہ حال ہیں معمولی کپڑے پہنتے ہیں غریب قسم کے ہیں سوسائٹی میں ان کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے کیسے اسٹیٹس رکھنے والے لوگ آپ کے قریب آئیں گے آپ کی بات سنیں گے ایک کام یہ کیجئے آپ یہ غریب لوگوں کو ہٹا دیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار کر نصیت سروا اس میں ہم سبوں کے لیے بڑی نصیت اے پیغمبر آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب کے ذریعے جو وحی اتر رہی ہے لوگوں کو بتا دیں یہ ہماری نبی کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو وحی اتر رہی ہے وہ لوگوں تک پہنچانا اللہ کا میسج اللہ کے بندوں تک پہنچانا روزانہ اللہ کے نبی یہ کام کرتے تھے جو وحی اترتی تھی وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے پہنچانے کے لیے حضور نے بعض مرتبہ فجر کی نماز کے بعد آپ عام طور پر جو وحی اترتی تھی وہ اسے پہنچاتی ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی کیا کرتے تھے یہ بھی ایک سمجھنے کا موضوع ہے اللہ کرے کہ ہمیں ایک موقع یہ بھی مل جائے فجر کے بعد اور زہر کے بعد اور اسر کے بعد مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد ہمارے نبی کیا کرتے تھے اور ہم کیا کرنے فجر کی نماز کے بعد ایک معمول ہمارے نبی کا یہ بھی تھا کہ جو دن بھر وحی اترتی تھی اللہ کا پیغام آتا تھا وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے خاص طور سے مدینہ میں مسجد نبی تعمیر ہوئی تھی مسجد نبی میں فجر کی نماز خود حضور پڑھاتے تھے پھر لوگوں کو جو وحی اترتی تھی وہ بتاتی اللہ صلی اللہ نے یہ آیتیں اتار کر بتایا جو وحی اتر رہی آپ کو پہنچانا لا مبدل علی کلیمات اللہ کے کلیمات کو کوئی بدل نہیں سکتا یہاں ایک اشارہ دیا گیا یہ لوگ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں اوپینین دے رہے ہیں کہ غریب لوگوں کو ہٹا دو تب جاتے اسلام سربلند ہوگا دنیا میں بھیلے گا اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارے سے بتا دیا اسلام کی سربلندی ان کی اوپینین پر عمل کرنے سے نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا اللہ کا یہ فیصلہ ہے یہ دین دنیا میں بلد ہو کر رہے گا گھر گھر تک یہ دین پہنچے گا لا مبدل علی کلیمات اللہ کے بول کو اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا پھر حضور کو اشارتاں کہہ دیا آپ اگر ان کی بات مان کر کے ہٹا دیں گے حضور کا یہ مزاج نہیں تھا بالفرض والمحال ممکن تو نہیں یہ حضور سے حضور کی موچے اخلاق سے یہ حضور غریبوں کو ہٹا دیں لیکن اگر بالفرض والمحال تھوڑی دیر کے لئے اگر آپ ہٹا دیں گے تو کیا ہوگا ہم جی شمکو نصیت ہے وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا اگر آپ غریب کو ہٹا دیں گے آپ آپ کو اللہ کے علاوہ بچنے کی جگہ نہیں پکڑ جائیں گے آپ اور اللہ اگر پکڑ لے آپ کو اس لئے ہمیشہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے قرآن مجید میں غریب کا جہاں تذکر آیا مانگنے والے کو جھڑکی مت دے اب یہاں کہا اگر آپ نے غریب کو ہٹا دیا تو آپ کا انجام خطرناک ہوگا اور آپ جب مصیبت میں گھر جائیں گے تو آپ کو اللہ کے علاوہ پناہ کی جگہ نہیں ہے پھر حضور کو اس کا پابد بنا وَصْبِرُو نَفْسَكَ آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیے مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِ آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کا پابند بنائیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں یہاں نصیت ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے بہت سے لوگ سوچتے ہیں میں عام لوگوں کے ساتھ نہیں ملتا میرا اٹھنا بیٹھنا دوسروں کے ساتھ یہاں نصیت ہے کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے اور کن کے ساتھ رہنا چاہیے پہلی بات یہ بتائی گئے ان کے ساتھ آدمی بیٹھنا چاہیے جو لوگ صبح شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں یعنی آدمی عبادت گزاروں کے ساتھ یہ جو دن رات عبادت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں يُرِيدُونَ وَجْهَهُ یہ اللہ کی رضا کی تلاش ان کو کچھ نہیں چاہیے یہ عبادتوں کے ذریعے یہ اپنے مالک کو رازی کرنا چاہیے اب پہلی بات تو یہ کہی کہ ان کے ساتھ رہنا دوسری باتیں کہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اپنی نگاہ بھی ان کے پاس سے نہ ہٹانا یعنی جیسی آپ کی توجہ پہلے تھی غریبوں کے ساتھ ویسی توجہ آپ کی رہنا ہے آپ کی ذرابی توجہ غریبوں سے ہٹ کر کے امیروں کی طرف نہیں جانا چاہیے امیر اور غریب میں کیا فرق ہے ایک غریب ہے جو صبح شام عبادت کر کے رب کی رضا کی تلاش میں اور ایک امیر ہے جو صرف صبح شام دنیا کا طلب دار آپ کیا چاہتے ہیں امیروں کے پاس اپنی توجہ لے جا کر آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی رونق حاصل ہو جائے اب اشارہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے ان سے بات کرنے کی وجہ سے کیا اسلام سربلند ہوگا ایسا تو ہونے والا نہیں اس لیے پھر نصیت کی وَلَا تُتِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا آپ ایسے لوگوں کی بات مت مانی ہیں جن کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے یہ جتنے غفلت میں پڑے ہوئے انسان ہیں اصل میں اللہ نے انہیں غافل کر دیا جو لوگ اللہ کی یاد میں صبح شام کر رہے ہیں ان کے دلوں پر اللہ نے احسان کر کے اللہ کے ذکر کی عبادت کی توفیق عطا فرمی اس لیے ایک آدمی صبح شام دن رات اللہ کو یاد کرتا ہے دل زندہ ہے اور اللہ کا اس پر بڑا کرتا ہے وَكَانَ وَتَّبَعَهَوَهُ اور یہ پیسے والا خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطَ اور اس کا معاملہ حد سے نکل چکا ہے پھر اے پیغمبر لوگوں کو بتا دو کہ دیکھو یہ دین ہے جسے ایمان لانا چاہتا ہے وہ پیغمبر کے سامنے آئے جسے ماننا ہے وہ اللہ کی کتاب کو پڑے سمجھے زبردستی نہیں ہے تمہیں زبردستی مسلمان ہونا ضروری نہیں وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ اے پیغمبر لوگوں کو بتا دو یہ دین حق ہے تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے فَمَنْ شَعَفَ الْيُؤْمِنْ تمہیں جو چاہے ایمان لائے وَمَنْ شَعَفَ الْيَكْفُرُ جو چاہے کفر پر جینا چاہتا ہے کافر بن کر جیئے کوئی زبردستی نہیں اللہ پیغمبروں کے ذریعے پیغام پہنچاتا ہے پیغام پہنچانے کے بعد انسان کو عقل و فہم دیا تاکہ وہ سوچے صحیح کیا غلط کیا زبردستی نہیں ہے جو اپنی مرضی سے ایمان لانا چاہتا ہے جو اپنی مرضی سے کافر بن کر جینا چاہتا ہے وہ کافر بن کر رہے نفع اسی کا ہے نقصان بھی اسی کا ہے ایمان لانے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کفر و کافری اختیار کرنے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے